ہائی جو ادھے پر میں گھٹنا گھٹی تو یہ ہے اس کے لیے جتنے سخت سے سخت الفاظ ہوتے ہیں اس کے اندر میں مذہبت کرتا ہوں کہ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا نہ ہمارا قرآن شریف اس کی تعلیم دیتا ہے نہ ہمارے پروفیٹ محمد جن کے نام پر یہ اس قسم کی برورتہ کی گئی ہے وہ یہ اس قسم کی اجازت دیتی ہے دوسری چیز یہ کہ ہم تمام ہندوستان کے ہندو مسلم سے کسائی سب سے مہددیوانہ طور پر یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہروانی دیش کے اندر ایک تا اور گھنٹا کا واتاورن پیدا کریں اور شانتی بنائے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایسی بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کو ہم یہ تعلیمانی کلچر کے اوپر نہیں آنے دیں گے چاہے ہماری جانے چلی جائیں یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف اسلام بدنام ہوتا ہے دھرم بدنام ہوتا ہے واتاورن خراب ہوتا ہے بے گناہوں کا خون ہوتا ہے وہ کتنا غلط ہے جبکہ ہمارے پروفیٹ محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارک کے اندر وہ جس راستے سے جاتے تھے ان کے اوپر کچھرا پھینکا جاتا تھا لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ میری پہ آج کچھرا پھینکا نہیں گیا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کے لیے وہ ان کے گھر پہنچے اور ان کی تیمارداری کی لیکن آج اور اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو معاف کر دیا لیکن جب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اس کے باوجود یہ اس قسم کی نیوسنس کریٹ کر کے آپ ثابت کرنا کیا چاہتے ہو آپ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اور اسلام کو کیا ثابت نہ ان کی آخرت میں جگہ ہے نہ دنیا کے انتے جگہ ہے ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی کہیں جگہ نہیں ملے گی موسیقی موسیقی